اللہ کہہ رہا ہے بندے سے اے میرے بندے لوٹا حدیثِ کچھ سی ہے اے میرے بندے لوٹا پھر کہہ رہا ہے اے میرے بندے لوٹا پھر تیسری دفعہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے لوٹا چوتری دفعہ کہہ رہا ہے تو جیسا بھی ہے لوٹا کیا بات تو جیسا بھی ہے لوٹا پانچمی دفعے کہہ رہا ہے بس اب تو لوٹیا اللہ حکم جو اللہ کا یہ پروگرام ہو اس کو تم دو دکھ دکھاؤ اس کے ماننے والوں کو اس کا سجدہ کرنے والوں کو کیا بات جی ظلم تو نہ کرو لوگوں کے ساتھ لوگوں سے کو معافی مانگو اللہ سے پیار کرو لو کرو اللہ سے باتیں کرو اس سے طرح کرو اس کا معافی مانگ لیا کرو رو لیا کرو رونا نہیں آتا رونی شکل ہی بنا لیا کرو کچھ اس کے راستے میں کسی مسکین کا پیٹ بر دیا وہ تو مہربانی کے لئے تیار بیٹھا ہوئے ہر وقت تک تو نہیں پہنچ بڑی بات بڑی بات ببہ ایک پڑا لیکچر سے ہی کوئی پیسی مانا چلا ہے بڑا پڑا لیکچر سے ہی کارڈیو عبادت اور عادت میں فرق وہ تو آپ ہی نہیں کروایا تھا وہ جو کونس طرح شادی آل ہے وہ سن فلاو بڑا زبدہ لیکٹر تھا وہ کمال سرونوانی کمال ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے بنیادی بات بتا دیں عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے بے کا این علف دالتے عادت این بے علف دالتے عبادت بندگی نکال دو تو سب عادت ہے بندہ کا وجود قبول نہیں ہے بے سے بندگی ہے بندگی نکال دو تو سب عادت ہی ہے عبادت کو نہیں ہے بندگی عبادت ہے کیا بات ہے کیا بات ہے باو جی آپ کی بڑاو ڈاکٹر بیدل ہیدری کا ایک شیر اسی عنوان پہ وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کے سجدے کرنا ایک ہی طرح کے سجدے کرنا یہ عبادت ہے تو عادت کیا ہے ہوا بات آپ کی دوسرے جب اگر سجدے میں وہ خوش و خضو جیسے آپ نے درویش میں کہا اور یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا دو خالتوں میں سے یا تو میں سجدہ کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا ہوں یا سجدہ کرتے ہوئے وہ مجھے دیکھ رہے بندگی 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 سے منہ شیطان نے شیطان گھتبہ کے تھی گھتبہ مقام کے تھی آپ ایک بات سمجھاؤں آپ کو آج ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی سمجھیں اللہ نے کہا میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر رہا بے شک شیطان نے کہا مان لیا ہاں سجدہ کر دیا اللہ کو بس جب اللہ ہی نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اس نے کہا میں نے نہیں کرنا میں نے نہیں کرنا اللہ نے آپ کے ہر رکت میں دو سجدے رکھ دیئے دو سجدے ہیں نا ہر رکتے ہیں دو سجدے رکھتی ہر رکتے ہیں اولہ سجدہ توحید کا ہے جو شیطان نے بھی کیا تھا دوسرا سجدہ فرما برداری کا ہے جو شیطان نے نہیں کیا جب آپ دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو شیطان سے آپ نکل جاتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے شیطان کے گروہ سے آپ نکل جاتے ہیں دوسرے سجدے کے ساتھ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے وہ سجدے ماشاء اور ایک بابا ہی نے کہا دی وہ یہ جتنیاں ہیں وہ یہ عبادات زندہ وہ تمام ملائکتی رہاست ہیں آہ سب سے انہیں ساریاں پڑا کرتا گیا انہیں اس عرکت نے انہوں لائم کرتا اور مبال کرتا گیا آج بھی جدے کوئی عبادات دا کنفم عبادات دا قبول یا عطا تک تیرے لگے ہیں بندے دے بھی جو بردہاشی کرتا گیا بندے کی دشمنی جو ہے نا وہ گناہ عظیم ہے نا گناہ عظیم اللہ کا دشمن نہیں ہے شیطان اللہ کی تو عزت کی قسم کھا رہا ہے تیری عزت کی قسم میں تیرے لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا دشمن بندے کا ہے جو بندے سے دشمنی کر رہا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے بس ایسا ہی ہے چاہے بندہ کچھ بھی ہے اچھا بیسے یہ آپ بڑا لطیف پہلو اللہ بھی قرآن نے جب کہتا ہے نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ہمارا ہے بسا اللہ نے بھی یہی کہا ہے میرا نہیں تمہارا کھلا دشمن ہے انہیں کہیں مجھے قسم ہے تیری عزت و جلال کس تو جلال کی اللہ نے جانتا سی ہو اور آج یہ بابای دی جہازی چکر ہے کہ اگر اس روئے زمین تے اللہ تو بات گردہ پہ وہ انہیں کوئی ہے شیطانی ہے ہر بندے سے جانتے چاہے پس پسے ہوتے پڑا ہوئی ٹیم ہے ٹائمم انہوں ملی ہے موت انہوں نہیں ہے مگر ایک بات تیہا ہے اخلاص والے بندے کا وہ کچھ نہیں بڑھا رہا ہے جتنا مردی پاور فول قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ ان کو اللہ نے اپنا بندہ کرا دیا باقی شیطان کے بندے ہیں اخلاص جو ہے نا اخلاص اخلاص واحد قوالٹی ہے جو اس کو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ مخلصین مخلصین اور وہ شیطان اس کا کچھ نہیں بڑھا تھا سورہ اخلاص انہیں سورہ جو اخلاص ہے نا ذکر نہیں لیکن نا اخلاص تو اس لئے یہ باتیں سمجھ نہیں کی ہیں اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آجائے ہیں آمین 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 اوہ دی وجہوں ایک سمجھنگ دیئے تھوڑی جی نفسیاتی وجہ بھی ہے ادھے چار بندے بیٹھے ہیں چارہ وقت سے کوئی نہیں اٹھیا پنجمہ آیا ہے تو بندے اٹھ کر ہوتے انہوں نے اسی کمپلیکس دیتا ہے کہ تو اسی کمتر ہو جب برتر آیا تو میں ادھے وقت سے اٹھیا ہوں کیا بات ہے بہت ہے میرے باپ سے لے کر اور آج تک ایک ہی طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں ایک ہی طریقے سے مر رہے ہیں یا تو یہ ہوتا کہ جو آنا نسل کا انسان ہے اس کی پیدائش میں فرق ہوتا اس کے مرنے میں فرق ہوتا تو کبھی اللہ نے تو تفریق کی نہیں اس نے بھی مٹی میں جانا ہے یا جلا دیا جانا ہے سب نے مٹی میں جانا ہے یا جلا دیا جانا ہے جیسے کسی کا مذہب کا طریقہ ہے تو انسان سب محترم ہیں جو آپ کو مجبور کر دیتا ہے نا اندر سے اپنی عزت کرانے کے لیے وہ اس کا تقویر کریکٹر ہے آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو گلے لگانے کے لیے ماتھے پہ بھوٹا دینے کے لیے گردن پہ پیار کرنے کے لیے اس کے ہاتھ چومنے کے لیے اور وہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ محبت بول رہی ہوتی ہے اندر دل میں جو اس کا اترام اور تقدس ہے وہ بول رہا ہوتا ہے صحابہ اکرام نے پانی نہیں گھنے دیتا جی جی محبت ہے نا اس کا فیضن صرف ایک ہے بنیادی مجھے سوال کیا گیا ایک مار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعدہ محبت کس سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعدہ محبت کس سے تھی میں نے مجمع سے سوال کیا کہ تم بتاؤ ایک شخص کھڑا ہوا ahí جاہاں صدیقہ رضی اللہ تعالیل98 دوسرا کھڑا ہوا انہیں خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کسی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی نے کہا عمر فتاب رضی اللہ تعالیٰ کسی نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کسی نے کہا حسن حسین کسی نے کہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو میں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ راتوں کو جب کھڑا ہو کے میرے آکے روتے سے کس کے لیے روتے سے ان میں سے کسی کو یاد کر کے روتے تھے ان کے لیے دعائیں کر کے روتے تھے یا امت کی بہتری کی دعاوں کے لیے روتے تھے تو سب سے ادھا محبت کملی والے کو کس سے ہوئی جن کے لیے راتوں کو اٹھ کے کھڑی ہو کر جن کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتا ہے امت سے امت سے میں نے کہا یہ ہے بنیاد میں نے کہا دوسری دو چیزیں تھی دوسری انہیں محبت تھی اپنے مشن سے مشن دو تھے تمام کائنات سے شرک و متپرستی کا خاتمہ اور ہر مخلوق کے استحصال کا خاتمہ تو اللہ کے مشن سے پیار کرو اس کی امت سے پیار کرو رسول اللہ کے مشن سے پیار کرو اس کی امت سے پیار کرو تسی پھونک جاؤ اس لب کو سمجھیں اس کے بغیر ترہی کیوں آپ کے جو شیر ہیں نا ان کو آپ نے خلق کیا ہے آپ انہیں اون کرتے ہیں آپ انہیں لف کرتے ہیں ایسا یہ تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا بے پناہ محبت بغاوت کے باوجود کہنا ہے یار معاف تر دیں گا تو آجا میرے نیڑے آجا واہ 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 کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں اس لیے جس سے خالق پیار کرتا ہے آپ اس سے پیار کریں واہ واہ اللہ کی سنت پہ چلیں گے صرفت اللہ ہو جائیں گے اللہ کے رنگ میں رنگیں جائیں رنگیں جائیں کوئی شک نہیں کین بست رنگیں جائیں گے موسیقی